موسیقی نہیں ہے لیکن حکمت عملی یہی ہے لیکن یہ کہا ہے جس میں قطر ہے شام ہے ایران ہے دگر ممالک ہیں نہیں اصل چیز یہ ہے کہ جو لڑانے کا جو بیس ہے نمبر ایک تو جو ہے وہ یہ ہے کہ بھی اہل سنت اور اہل تشریعوں کو آپس میں لڑا دیا جائے عالم اسلام کو شیعہ اور سننے کی بنیاد پر تقسیم کیا جائے اب شیعہ جو کمیونٹی ہے یا ممالک ہیں وہ اپنی تعداد میں کم ہیں اور آبادی میں کم ہیں سننی زیادہ ہیں اب سنیوں کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے تاکہ ان کی جو ایک گروپ کی احسیت سے ایک کا پرستی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اس کا پرستی دیکھیں نا شیعہ سننی تو ہر ملے میں بستی آبادی میں سب رہتے ہیں کوئی نہیں آپس میں لڑتا مسجدیں بھی ہوتی ہیں امام بارگاہیں بھی ہوتی ہیں وہ کر رہے ہیں تو یہ کونسپٹ کو آج دن تک کلیر کیوں بھی کر سکتے ہیں دینی جماعتوں میں بہت کلیر ہے دینی طبقوں کے اندر کوئی فساد اور جگڑا نہیں ہے میں خود ملی یک جیتی کونسل پاکستان کا سیکریٹی جنرل ہوں بائیس تیس جو مختلف چھوٹے بڑے گروپس دینی ناموں سے کام کرتے ہیں وہ سب اس پر اکٹھے ہیں تو اس لیے آپ دیکھیں کہ بھی مساجد میں مدارس میں امام بارگاہوں میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو آپس میں کوئی بہت شدت اختلاف کی صورت ہو اب آپ دیکھیں کہ بھی چیف آف آرمین سٹاپ نے ملک بھر کی یونیورسٹیز کے وائس چانسلرس کو اور ایک سیلیکٹڈ سے جو سٹوڈنٹس کے گروپ تھا اس کو جی ایچ کیو حال میں بلایا کیوں پہنچے اس بات انہیں معلوم ہوا کہ بھی مسجد میں ممبروں محراب میں مدارس میں ایسی کوئی نرسری نہیں ہے ایسا کوئی ٹریننگ سینٹر نہیں ہے یہ تو سوشل میڈیا کمپیوٹر انٹرنیٹ اور یہ جو ایک گلوبلائزیشن اس جدید چیز کی بنیاد پر ہو گئی ہے اسی وجہ سے یہ ایک نیٹ ورکنگ ہے کہ جو ہر جگہ پر ایک رد عمل کی صورت میں پیدا ہو رہی ہے اس میں ڈاکٹرز ہیں انجینئرز ہیں سوفوئر انجینئرز ہیں یا کمپیوٹر ایکسپورٹس ہیں اور یہ چیزیں بالکل اوبر کر سامنے آئی ہیں اب آپ دیکھیں کہ یوکے میں فساد ہوئے بینک لوٹے گئے ڈپارٹمنٹل سٹور لوٹے گئے تو یوکے کا پرائیم نسٹر وہاں سے چیف اٹھا کہ بھی ہم دیکھیں ہم اپنی نیو جنریشن کو کیا پڑھا رہے ہیں ہم کون سی تہذیب سکھا رہے ہیں انہیں کہیں بھی موقع ملتا ہے رد عمل کا یہ انسانوں کو قتل کر دیتے ہیں زندہ جلا دیتے ہیں ڈپارٹمنٹل سٹور لوٹ لیتے ہیں یہی ہم سمجھتے ہیں کہ بھی سیاست بھی ایک بحصول سیاست ہونے چاہیے ہمارے نظام تعلیم جو ہے کہ اس کو بھی با مقصد ہونا چاہیے اور ہم اپنی یوت جس میں بے پناہ صلائیتیں ہیں ان کو بھی ایک پوزیٹیو اور ایک پروسپیرس اور ایک ترقی کے راستے پر ڈالنے کے لیے قومی قیادت کو اس پر کامل یقصوی سے اور ذمہ داری سے کام کرنا ہوگا یہ جو جی آئی ٹی بنی ہے اس سے آپ مطمئن ہیں میرا خیال یہ ہے جی کہ بنیادی طور پر ہمارا مطالبہ تحت تھا کہ عدالتی کمیشن بننا چاہیے لیکن اس وقت نواز شریف صاحب اور اپوزیشن جماعتوں میں اتفاق نہ ہو سکا کمیشن نہ بنا پھر ہم پریٹیشن میں گئے اس پریٹیشن کی بنیاد پر اب جی آئی ٹی بن گئی ہے اب جی آئی ٹی میں بھی ممبر کی سیلیکشن کی گئی ہے اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں اس لیے ابھی یہ مرالہ تو یہ ہی ہے کہ جو جی آئی ٹی جو ہے اپنی تفتیش مکمل کرے اور اس تفتیش کی تکمیل کے بعد ان کی رپورٹ سے ہی پتا چلے گا کہ کہاں کہاں کن کن پہلوں پر کام کیا گیا ہے کیونکہ رپورٹ تو ویرل سپریم کورٹ میں آنی ہے سپریم کورٹ کا یہ نگران بینچ فیصلہ کرتا ہے یا یہ چیز آپ کو کیا لگتا ہے کہ فیصلہ کیا ہوگا آپ کی کیا ججمنٹ ہے اس فیصلے کے مطلب میں میرا اندازہ تو یہ ہے کہ یہ شریف خاندان ایک سیریسلی ہارٹ وارٹرز میں ہیں ڈسٹرب ہیں اور دونوں اپشن ان کے سامنے بھی موجود ہیں آپ نے کہا کہ جتنی بھی چیزیں بے بنیاد ہیں میری فیملی بچھلے کہیں سالوں سے اس چیز کو پروف کرتا ہے نواز شریف صاحب کو یہ کہنا چاہیے اگر وہ اتنے کلین ہوتے اتنا سارا معاملہ ساپ ہوتا اور پنامہ لیکس میں ان کا نام نہ آتا پنامہ لیکس میں ان کا نام نہ آتا پنامہ لیکس کے جتنے بھی کیسے سے پنامہ لیکس میں پہلے ٹویٹ کیا تھا جس میں کہا تھا آندھی گزر گئی ہے اب میرے خیال سے توفان گزر گیا ہے بارش باقی ہے مجھے اتنا ایتنا باقے ہیں وہ تو ایک فریق ہے اور ان کی اپنی ایک سٹریٹیجی ہوگی کہ بھی پبلک سائیکی کو اور پبلک کنزمشن کے لیے یا میڈیا پر چیزوں کو لانے کے لیے اس کو کس طریقے سے پلیس کریں یہ تو پلاننگ ہو سکتی ہے لیکن جہاں تک فیصلہ ہونا ہے وہ تو جی آئی ٹی کی رپورٹ ہے اب اس میں بھی دونوں آرہ موجود ہیں کہ بھی طاقت اقتدار کی اور جو اندی دولت ہے وہ اکٹھی ہوئی ہوئی ہے اس وجہ سے بہت لوگوں کا خیال ہے کہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں آئے گا مزید مایوسی ہوگی مایوسی ہوگی اور بہت لوگوں کا یہ خیال ہے مزید مایوسی کا شکار ہوتے آ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کرپٹ مافیا بڑا مضبوط ہے فوجی جرنیلوں میں بھی ہیں بیوروکریسی میں بھی ہیں اور سیاستدانوں میں بھی ہیں میڈیا میں بھی ہیں زندگی کے ہر شعبے کے اندر یہ جو ایک سرائط کر گئی ہوئی ہے سرطان کی طرح اس وجہ سے اس کے خلاف جو کرپشن کا خاتمہ ہے اصل جنگ تو یہ عوام میں لڑنی ہوگی اور عوام میں یہ فیصلہ ہوگا عوام میں اتنی اویرنس ہی نہیں ہے بہت اویرنس ہو رہی ہے میڈیا تو اویرنس دے رہا ہے ابھی ڈسٹرکشن زیادہ ہے ذہنوں کی تقسیم زیادہ ہے لیکن الٹی میٹلی لوگوں کے اندر ایک شعور ضرور آئے گا اگر اعتصاب نہیں ہوتا تو کیا پاکستان کا دیکھتے ہیں دیکھنے جی کرپشن جو ہے کہ اس نے لوگوں کو بے حال کر دیا ہے بد اعتمادی کا شکار کر دیا ہے باہر سے دشمن بھی عملہ آور ہیں اگر ہماری اندر کی صفحے مضبوط نہ ہو اور لوگوں کے اندر اعتماد نہ ہو تو یہ پاکستان کا دورہ نقصان ہے اب اس کا واحد علاج یہ ہی ہے کہ ایک روس تی بورڈ ایکاونٹیبلیٹی ہونی چاہیے موثر اعتصاب ہونا چاہیے موثر قانون سازی ہونی چاہیے اگر اعتصاب نہیں ہوتا اور آوے کے آوہ اسی طریقے سے مزید بگڑتا رہتا ہے تو یہ ملک کے مستقبل کے لیے بہت ہی خوفناک نتائج لائے گا سننے میں آیا ہے کہ اپوزیشن کوئی بننے جا رہا ہے آج ابھی فلیٹیز میں ڈاکٹر تاہر القادری صاحب کی افتاری تھی اور وہاں میڈیا سے بھی گفتگو تھی بہت سارے لوگوں نے وہاں بات کی میں نے تو وہاں یہی کہا کہ پچھلے مدت سے یہ معاملہ چل رہا ہے کہ جن کے ہاتھ میں حکومتیں آ جاتی ہیں وہ با اختیار ہوتے ہیں اندھی طاقت ہوتی ہے کرپشن کرتے ہیں اختیارات کا نجائز استعمال کرتے ہیں لیکن ان کے لئے نہ پارلیمنٹ سے کوئی روک ٹوک ہوتی ہے نہ اپوزیشن متحد ہوتی ہے تو میں نے وہاں یہی تجویز کی یا اسی چیز کو فلوٹ کیا کہ اگر نواز شریف صاحب ایک زمانے میں اپوزیشن میں ایک پاپولر لیڈر تھے تو وہ ساری اپوزیشن کو اکٹھا نہیں کرتے تھے اسی طرح پیپس پارٹی اپوزیشن میں تھی یا اور پاپولر پارٹی تھی وہ اپوزیشن کو اکٹھا نہیں کرتی تھی آج امران خان صاحب پاپولر لیڈر ہیں پاپولر پارٹی ہے اور وہ اپوزیشن کو اکٹھا نہیں کر رہے تو اس لئے اپوزیشن میں رہتے ہوئے کوئی ایک پارٹی تنہا اس پورے سسٹم کا مقابلہ نہیں کر سکتی اس لئے میں نے کہا کہ اپوزیشن جماعتوں کو ایک قومی ترجیحات کی بنیاد پر اکٹھا ہونا چاہئے عملن ڈاکٹر طہرب قادری صاحب نے بھی شیخ رشید صاحب نے بھی باقی لوگوں نے بھی میری بات کی قائد کی اب دیکھتے ہیں عید کے بعد کیا چاند چڑھتا ہے اچھے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک دور میں جو جماعت اسلامی کا کردار تھا وہ بھی ایک ربر سٹیم کی طرح تھا جیسے کہ زیاءالاک کا دور آیا جنرل پروز مشرف کا دور آیا اس میں کیا آپ سمجھتے ہیں یہ جو پارٹیوں پارٹیوں کے تناظر میں جب جماعت اسلامی کو بھی اس کا پیمانہ معافت ہے تو یہ درست نہیں ہوتا جماعت اسلامی ایک منظم جماعت ہے جماعت اسلامی کے اندر ایک شورائیت ہے جماعت اسلامی کی شورہ ایک ادارہ ہے ہر ایشو پہ ہم تین تین دن تک اجلاس کرتے ہیں بیعث کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہم کوئی ایک فیصلہ کرتے ہیں اس لئے جماعت اسلامی دیگر جماعتوں کی طرح کوئی ربر سٹیمپ نہیں بن سکتی نہ اس کا براٹ اپ ایسا ہے نہ اس کا سٹکچر ایسا ہے نہ اس کی لیڈرشپ ایسی ہے اور جس میں ہم کسی ایک لیڈر کے تابع نہیں ہیں جماعت اسلامی ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے بانی مولانا سید مدودی کی قیادت میں لوگوں کو بلاتے ہوں ہم ایک مقصد کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اس لئے جب ایک اندھی ورشپ نہیں ہے یا قیادت کا ایک بدھ تراش کے اس کی پرستش نہیں ہے ہمارے درمیان تو اس لئے جماعت اسلامی کو کوئی بھی ربر سٹیمپ کے طور پر استعمال نہیں کر سکتا ہے غلطیاں ہو سکتی ہیں ہم بھی انسان ہیں غلط پیصلے ہو سکتے ہیں یہ ہماری اپنی غلطی ہو سکتی ہے لیکن بحیثیت مجموعی جماعت اسلامی کا اس کی ڈیموکریٹک نورمز جو اندر مضبوط ہیں اور جس کی شورا الیکٹڈ ہے جس میں شورائیت ہے مرد بھی ممبر ہیں خواتین بھی ممبر ہیں ایک طویل بحث کے بعد ہم کسی فیصلے تک پہنچتے ہیں تو میں اس کو پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جماعت اسلامی ربر سٹیمپ نہیں ہو سکتا ہے سیونٹین سترہ ترمیم ہے آپ کی نظر میں کن آپ ترمیم سے اتفاق رائے رکھتے ہیں میرا خیال ہے کہ ساری ترمیم سے سب کو اتفاق ہیں سترہ ترمیم میں تھا کیا یہی تھا خواتین کی سیٹیں تھی اقلیتوں کی سیٹیں تھی قومی اسمبلی کی سیٹیں بڑھ گئیں صوبائی اسمبلی کی سیٹیں بڑھ گئیں سینٹ کی سیٹیں بڑھ گئیں اور اسی طریقے سے بعض جو اختیارات تھے وہ صوبوں کے بڑھ گئے اور تو کچھ نہیں تھا اس وقت بھی اٹھاروی ترمیم تھی سب چیزیں اڈاپٹ کی گئیں ایک غلطی یا اس میں ایک مجبوری تھی اس وقت کے سپریم کورٹ کے فل بینچ نے جنرل پرویز مشرف کو یہ اختیار دیا کہ آپ تین سال کے بعد الیکشن کروائیں اور آپ اپنی ضرورت کے مطابق آئین میں ترامیم کر لیں یہی چیز ہم نے چیلنج کی تھی کہ جنرل پرویز مشرف کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ آئین میں ترامیم کریں اور جتنے بھی ترامیم ہیں لیگل فریم ورک آرڈر ہے اس کو پارلیمنٹ میں لائے جائے اور پارلیمنٹ کے ذریعے ہی اس ترامیم کو ویٹ کرائے جائے میرا خیال ہے کہ کوئی اس میں قباہت نہیں تھی لیکن ایک سیاسی اختلاف کی بنیاد پر چیزوں کو اس قدر گدلا کر دیا ہے کہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی ایسا ہی اور اب اٹھارمی آئینی ترمیم ہیں سترمی آئینی ترمیم کا جو نائنٹی فائی پرسنٹ چیزیں وہی کی وہی ہیں کہ جو اس کے اندر موجود تھیں اس کو اٹھارمی ترمیم قرار دے دیا ہے البتہ یہ ضرور ہے ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں کہ ففٹی ایٹ ٹو بھی مکمل ختم ہو گیا اور پرائم نیسٹر جو ہے کہ وہ بقیدہ ایک جیپ ایکجیکٹیب بن گئے ہیں لیکن اس میں بھی ایک اختلاف رائے پہلے سے موجود تھا کہ پرائم نیسٹر اتنا با اختیار ہو جاتا ہے کہ وہ کسی کی نہ اختیار میں رہتا ہے نہ کابو میں رہتا ہے نہ اپنے ممبروں کی سنتا ہے نہ اپنی پارلیمنٹ کی سنتا ہے وہ آئینی اختیارات کی بنیاد پر ہر چیز کو ایکجیکٹیب آتھارٹی کے ساتھ استعمال کرتا ہے اس لئے ففٹی ایٹ ٹو بھی لائی گئی تھی کہ اس پر کوئی چیک ہونا چاہیے لیکن آرمی بھی صدر بھی مل کے اس کو مسیوس کرتے رہے خزیاء اللہ کے زمانے میں عساق خان کے زمانے میں فاروق لغاری صاحب کے زمانے میں خد جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں تو اس لئے زرداری صاحب کے دور میں ایک اچھی چیز ہوئی کہ انہوں نے یہ اختیارات واپس پارلیمنٹ کو لوٹا دی ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں جی تھوڑی دیر کیلئے ہمیں جانا ہے بریک پہ اور بریک سے جو ہی واپس آتے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں لیاکتہ موسیقی